جی میں ویڈیو کو سٹارٹنگ میں ایک بات بولوں گا پتے کیا میں یہ گریبان میرا حاضر ہے جی اگر یہ میری بات جھوٹ ہو جائے میں یہی بولوں گا قسمیں میں نہیں اٹھاتا یہ میرا گریبان پکڑ لی جائے گا اگر اس بات میں صداقت نہ ہو تو جو بھائی اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان سے ویزا سٹیمپ ہو گیا تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے دیکھیں عمرہ ظاہرین چھوٹی والے کروڑا پر بندیوں والے اور بھی مسئلہ سفارہ وغیرہ سے آنے والے ان کے ویزے پاکستان سے سٹیمپ ہو جاتے ہیں لیکن یہاں جب ایمیگرش میں فنگر ہوتے ہیں اس ٹیمپ بھائی پتا چلتا ہے کہاں بھی وہ جب بولتے ہیں سائیڈ پر لگے یہاں پر ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ کو یہ سب سائیڈ پر لگائے ہوئے انہوں نے تو میں آپ کو باغی ویڈیو میں تفصیل بتا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم طلب تشیرہ جدید سائی خاص یہ میرے پاس ایک پکچر آئی ہے جی بھائی نے سینڈ کی میں نے بھائی ان کو جیسے تصیبی جو بھی معاملات گائیڈ کرنا تھا وہ کیا آپ بھائیو کے ساتھ صرف یہ نیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت سعودی ریبیا کے اگر ویزے کے متعلق ہی ہم بات کر لینا تو بھائی تقریباً سائی خاص آمروزلی کے چھوٹے آپ کو پتے ہیں ویزوں کے اوپر مشکلات بھی بہت ہے یہاں سعودیہ میں اگامہ چاہے سستے بھی بنتا ہے اچھا یہ ویزے کی بھی اگر بات کرنا بھائی تو یہ بھی تقریباً ساڑھے پانچ ہزار ریال سے لے کر سات آٹھ ہزار ریال تک جاتا ہے اور اگر آپ فردیک مسستے کا یا کسی اور مہنے کا ویزے لینا چاہتے ہیں تو وہ بھائی سات آٹھ نو دس ہزار ریال تک کا ہے ہاں کمپنی بھی گرہ رہا ہے میں آپ کو آپ کے آپ کمپنی کے ویزے کے طور پر بھی جائیں گے نا پاکستان سے اس وقت تک تو آپ کے پانچ چھے لاکھ روپے کنفرم ہے لگ جائیں گے اور کمپنی آگے سے آپ کا اگامہ بناتی ہے نہیں بناتی ہے سالری ٹیم سے دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے وہ معاملات الگ ہیں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا تھا کہ اگر آپ سعودیلی پر کہا اس وقت ویزا ہم بائی کرے تو سات سے آٹھ لاکھ یا چھے لاکھ پلس میں لگتے ہیں چلو چھے سے آٹھ لاکھ بور رہے ہیں جی آپ اس اراؤنڈ میں پیسے لگ جاتے ہیں پاکستانی یہ کنفرم ہے جی اور اگر اتنے مندیک پیسے لگا کر آئے اور یہاں ائرپورٹ کے اوپر یہاں منسال کو تو آپ جدہ آجائیں ریاض آجائیں کسی بھی ائرپورٹ کے اوپر آپ اتریں اور وہاں پر ایمیگریشن میں آپ کو پتہ ہے ہماری دس کے دس انگلوں کے فنگر ہوتے ہیں اور ہماری پکچر آتی ہے جو ہکامے کے اوپر بعد میں آتی ہے تو وہاں پر آپ کا سسٹر میں مشکلات شو ہو جائیں اور آپ کو بولیں سائل پر کھڑے ہو جائیں تو بھائی وہاں سے واپسی کے ٹکٹ اور جو آپ نے لاکھوں روپے سات آٹھ لاکھوں روپے جو لگایا ہوئے سب کا سب ڈوب کیا اور بندہ مجھے پتہ ہے میں کسی کی بات نہیں کروں گا خود کی بات کروں گا جب پہلی دفعہ میں سعودی آیا تھا کیسے کیسے کر کے میں نے پیسے اکٹھے گئے تھے وہ تو بھائی بندے کا کمر کیا بندے کی ہرشہ ٹوٹ جاتی ہے یقین مانے یہ ایک بھائی صاحب ہے انہوں نے میرے ساتھ مسئلہ اپنا شیئر کیا میں پہلے آپ کو ان کی فکچر ہی دکھا دوں اساتھ میں جو مجھے انہوں نے بھی حجیب کہا تھا طلب تشیرہ جدید ریڈ کینسل میں کراوس کا نشان لگا کر مرحل لکھ دیا گیا ہے اور نیچے سائق خاص کا مہنہ ہے جی ان کا ٹھیک ہے یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں یہ ویزا ان کا پاکستان سے ریجیکٹ ہوا ہے امبیسی سے اور ان کے چلو پھر بھی ان کا ڈیڑھ دو لاکھ کا نقصان ہو گیا ہے جی لگر لگ جاتا پھر تو ساتھ آٹھ لاکھ کا تھا سن لیں میری بات جو بھائی یہ سوچتے ہیں لگ گیا ہے میرا تو ویزا آگے کو مشکل نہیں بنے گی تو میں یہ گریبان میرا حاضر ہے جیسے اگر ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں میرا گریبان پکڑ لی جگہ یہ بات اگر ایسے نہ ہو تو دیکھیں جو عمرہ کے طور پر آئے ہوئے چھوٹی آئے ہوئے کرونا پبندیوں میں آئے ہوئے اور بھی کئی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں ان صورتوں میں ان کے ویزے یہاں سے سٹیمپ ہو جاتے ہیں اور مسئلہ بنتا ہے سعودی ائرپورٹ کے اوپر ان کا ٹھیک ہے یہ کنفرم میں کر دوں آپ کو اس بہلے کے میں نہ اس دھوکے میں نہ رہ جائیے گا کہ یہاں سے سٹیمپ ہو گیا آگے کوئی مشکل نہیں بنے گی برحال ان کا مرحل ہی کیا آگے میں نے ان سے تفصیل پوچھی یہ بولتا ہی میں پہلے سعودیہ میں رہ چکا تھا جو بھی میرے معاملات تھے میں واپس آیا سفارہ کے رشتے واپس آیا اور ابھی بھائی میں دوبارہ ویزے کے لیے میں نے اپلائی کیا تو ریجیکٹ ہو گیا دیکھیں میں مختلف ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں ورس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ بھائی سعودیہ کا ویزا لینے سے پہلے آپ چاہے وہاں سے چھوٹی ہیں یا کروڑی لگا کر آئے ہیں کروڑا پر بندیوں میں آئے ہیں چھوٹی یعنی سفارہ سے آئے ہیں یا اوٹ پاس بنا کر آئے ہیں جس سے بسنے کی صورت میں آپ آئے ہیں ڈی پورٹو کر آئے ہیں یار آپ پہلے اپنا مرحل پیپر ہوتا ہے مطال پیپر وہ ضرور چک کروائیے گا ورس اپ نمبر میں نے آپ کو دکھا دیا اگر آپ کا پیپر کلیر ہے آپ بھائی مجھ سے نکالیں کسی بھی اور بھائی سے نکلوالیں سعودیہ میں اگر آپ کا کوئی یہاں پر دوست بھائی ہے بیٹھا ہوا ہے اسے بھی دیں ائرپورٹ کے اوپر جواز آتا ہے وہاں سے جا کر آپ کا پیپر خود نکلوالے تو برحال جس سے بھی نکلوانا ہے اس سے پوری تفصیل پوچھئے گا آپ کو پوری تفصیل لے کر اگر پیپر کلیر ہے تو اس سے بولے بھائی کلیر ہے گرنٹی دیتا ہے دو میں جانے کی یہ چیزیں اس سے پوچھ کنفرم کر لیجئے گا کل الحمدللہ جو ہم پیپر نکلوالے نکلواتے ہیں ساتھ میں پوری تفصیل اور گرنٹی بتا دیتے ہیں تو آپ اس کے حساب سے پھر سفر یا اسٹے جو بھی آپ کو وہ پیپر کے حساب سے آپ کا ریکارڈ نکلے اسٹے حساب سے کام کیجئے گا نہ کہ ایسے اندر تھون بعد میں بھائی لاکھوں کا نقصان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے